فرازدار سے میسن بیان دیتے ہیں فرازدار سے میسن بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں فرازدار سے علی کی جائے ولادہ کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں فرازدار سے سفے بانا محبوں کے دار پر میسن سفے بانا محبوں کے دار پر میسن نماز نماز عشق محبوں کے دیتے ہیں فرازدار سے محبوں کے دیتے ہیں سفے بانا محبوں کے دیتے ہیں محبوں کے دیتے ہیں محبوں کے دیتے ہیں محبوں کے دیتے ہیں کہ ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں محبوں کے دیتے ہیں کہ ہم محبوں کے دیتے ہیں محبوں کے دیتے ہیں فراز دار سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد عوض باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں عمر جی حاضر ہے سلام عرض کرتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج پروگرام سنہ اہلِ بیت جو ہر جمعہ کو آپ کی خدمت پیش کیا جاتا ہے ٹائمیں جو ہیں واپس دس بجے آگئی ہیں کیونکہ رمضان مبارک میں گیارہ بجے ٹائم تھا اب ہمارا ٹائم واپس ایک مرتبہ جو ہے وہ گھٹ کے دس بجے ہو گیا ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام پسند کرتے ہیں آپ فون پہ ٹیکس کرتے ہیں آپ پروگرام پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ خود بھی جو ہے وہ میزبان ہوتے ہیں اور اچھ اچھے کلام لے کر آپ آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں اور دوسروں کو بھی تمام مومنات جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پروگرام دیکھ رہے ہیں ہرائی ٹیلیوزن دیکھ رہے ہیں ان سب کو سناتے ہیں اور اس کی جزا پاتے ہیں ناظرین آج ہمارے پروگرام میں جناب سید شمد عزا عبدی صاحب جناب یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب شمد عزا عبدی صاحب آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ٹیلیوزن پہ اس نمبر پہ آپ نے فون کرنا ہے اور فون کر کے آپ نے بھی اگر آپ کوئی کلام جو ہیں وہ بارگائے اہلی بیت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹیلیوزن پہ نمبر آپ کی سامنے نظر آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ جناب جناب شمد عبدی صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ذرا دو کلمات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین سے کہہ دیں اور اس کے بعد پھر آپ کوئی اچھا سا کلام بھی ہمیں جنا دیں آپ کا بہت شکریہ اور ہیدار ٹیلیوزن کا بھی اعتمام ناظرین کو میں سلام عزاز کرتا ہوں مولا پروردگار علم جہاں رہیں ہمیشہ شادو عباد رہیں اور کوئی غم نہ دے سے ویغم حسین کے آپ سب کو بارگاہیں محمد میں آج ہم یہ پرورام لے کر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے اور انشاءاللہ آپ بھی اس میں شریک ہوں گے اور جیسے کہ آپ شریک کرتے ہیں اس میں بھرپور انداز میں تو دیکھتے ہیں پرورام کا سلسل آگیا آپ بڑھاتے ہیں اور میں انشاءاللہ باول ہوائج حضرت علیہ زغر کی شاہر میں ایک میں کلام بطور خاص پیش کرنے کی سادہ حاصل کروں گا ماشاءاللہ اگر اجازت ہے بہت شکریہ اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد و حالی محمد و جل فراج زبان بکش کے اسغر نے بے زبانی کو زبان بکش کے اسغر نے بے زبانی کو کہا کہ میں نے بنایا ہے زندگانی کو میرے ہی دم سے ملا اعتبار پانی کو میرے ہی دم سے ملا اعتبار پانی کو اگر میں چاہوں ابھی روک دھو روانی کو خدا میرا اور سب ہی زمانے ہو تم میں زمان سے پہلے ہوں فلک سے پہلے ہوں میں آسمان سے پہلے ہوں خدا گواہ کے میں خود بکا سے پہلے ہوں ہر ایک خوف سے پہلے خطر سے پہلے ہوں مجھے مجھے ڈر آؤگے کیا میں تو ڈر سے پہلے ہوں مجھے ڈر آؤگے کیا میں تو ڈر سے پہلے ہوں کہیں یہ اہد زمانہ نہیں تھا اور میں تھا وہ جود لفظ مانی نہیں تھا اور میں تھا شعور شولہ بیانی نہیں تھا اور میں تھا زمین نہیں تھی یہ پانی نہیں تھا اور میں تھا نہ سمجھو تشنا کہ میں ہوں قیاس سے پہلے مجھے بنایا ہے خالق نے پیاس سے پہلے مجھے بنایا ہے خالق نے پیاس سے پہلے اور یہ شرط دیکھیں گا بطور خاص ہے کہ نبوتوں کی روانی ہے میرے بچپن میں خلیلِ رب کی کہانی ہے میرے بچپن میں خدا کی خاص نشانی ہے میرے بچپن میں تمہارے وار تمہاری طرف ہی موڑوں گا تمہارے تیروں کو میں مسکرا کے توڑوں گا اوہ حسین عظم ہے اور عظمِ کربلا میں ہوں حسین فخر ہے اور فخر فجر کی صدا میں ہوں حسین فجر ہے اور فجر کی صدا میں ہوں حسین عصر ہے اور عصر کی دعا میں ہوں حسین وقت کا موسا ہے تو عصر میں ہوں خدا کے ذکر سے رستیں بنانے آیا ہوں چلے بغیر میں دین کو چلانے آیا ہوں چلے بغیر میں دین کو چلانے آیا ہوں اور مقتار سے عجب تھا نور علی کلام اسغر کا سمجھ سکانہ زمانہ مقام اسغر کا بنے نہ کس لیے مدہت سلام اسغر کا نماز نماز عصر میں لکھا ہے نام اسغر کا حدودِ کرب و بلا میں یہ حد زیادہ ہے زمانہ چھوٹا ہے اسغر کا قد زیادہ ہے زبان بکش کے اسغر نے بے زبانی کو اللہم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جناب سنائے اہلِ بیت اور جناب شمصرہ عبدی صاحب جہاں وہ کلام پیش کر رہے تھے اور ناظرین تھوڑی سی دیر میں ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے مگر آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہدای ٹیلیویجن کہ آپ یہ پروگرام ہر فرائیڈے کو جمعے کی رات کو آپ کو جو ہے یہ دکھائی جاتا ہے دس بجے رات کو اور رات گئے تک آپ ہمارے ساتھ مل کے ہم دو سنہ کرتے ہیں سنہ اہلِ بیت کرتے ہیں آپ سب اس وقت ٹیلیویجن کے اس طرف تشریف فرما ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس محفل میں آپ جو ہیں وہ تشریف لاسکتے ہیں فون کر سکتے ہیں سامنے جو ٹیلیویجن پر نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس نمبر پر آپ نے فون کرنا ہے اور فون کر کے آپ نے دھیروں دعائیں جو ہیں وہ آپ نے پانی ہیں ایک چھوٹا سام بریک لیں گے اور بریک کے فوراً بار آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مگر اچھا ابھی جو ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ابھی نہیں دیر ہے تو میں چاہوں گا شامل رضا عزی صاحب کہ ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ پروگرامز کر رہے ہیں گے تو ہدایٹ ٹیلیویجن کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کو کیا جناب جزاکراللہ ڈاکس صاحب بات یہ ہے کہ مولا کا کرم احسان ہے کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا اور ہم اس سے دعیسی بات ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی بھرپور اس میں شرکت کرتے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ میں ہمارے ریسنٹلی آج کل جو کرائسس چل رہے تھے ہدایت کے تو مومنین نے بہت ہلپ کی ہماری اور ہم چاہیں گے کہ آئیدہ بھی اس کی ہلپ کریں کیونکہ ظاہری سے بات ہے یہ ان کی آواز ہے ہمارے مومنین کی آواز ہے اور یہ جو بھی ہے سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے مومنین اس میں تعاون کرتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بارگاہ امامت میں اور تقریباً جو بھی ہمارے علماء حاضرات ہیں وہ اپنے طور پر پروگرام پیش کریں اچھے سے اچھے پروگرام تو اس کے لئے ظاہری سی بات ہے کہ سب کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ بہت ہی یعنی کہ کافی خوش آئین بات ہے کہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے بھرپور اس میں حصہ ڈالا تو بات تو بہرحال شمز بھائی نے بہت صحیح بات کی ہے کہ جناب جتنا زیادہ آپ کا تعاون رہے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہیدار ٹیلی ویژن جو ہے وہ دن دوگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی کرے گا جو کہ ما شاء اللہ کر رہا ہے یہ وہ پودا ہے جو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا ٹیلی ویژن اس وقت جو اہلی تشریح کا ہیدار ٹیلی ویژن اور یہ جو پودا تھا وہ ما شاء اللہ یہ سب ہمارے مومنین کے تعاون سے جو ہے وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی چھاؤں میں ہم لوگ سب بیٹھے میں ہو رہا ہے اور ہم دو سنہ کرتے ہیں سنہ اہلی بیعت کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جناب بریک کے بعد آپ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ نے کہیں گے جانا